اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the most gracious, the most merciful اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ایسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں جی ایف لیم کے ایسے ہیچ ہائکنگ اکروس اور سہارا کی سمری پڑی تھی اس کے کچھ انسیڈنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے تھے اب ہم اس کے جو مزید انسیڈنٹس ہیں اس چپٹر میں ڈسکس کی گئے وہ ڈسکس کریں گے کرسٹفر کی جرنی تھی وہ گھاردائیہ تک پہنچ چکا تھا اور ہم نے پڑھا کہ گھاردائیہ جو تھی وہ ایک ایسا سٹی تھا جہاں پہ فلائز جو تھی وہ بہت زیادہ تھی یعنی کہ مکیاں جو تھی وہ بہت زیادہ تھی وہ کہتا ہے کہ بچوں کے چہروں پہ ایسے بیٹی ہوتی تھی جیسے ان کے چہرے پہ ماسک لگا ہوا ہو تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ہیچ ہائکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ روڈ سائٹ پہ کھڑے جاتے ہیں روڈ کے اوپر کھڑے جاتے ہیں اور پاسنگ ویہیکلز ہوتی ہیں اس سے لفٹ لے کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹرائول کرتے ہیں تو اس سیچویشن کو ہیچ ہائکنگ کہتے ہیں تو روبرٹ کرسٹفر نے سہارا ڈیزرٹ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے اس کو کراس کیا تھا ہیچ ہائکنگ کے تھو تو ہم یہ چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں تو آج جو ہمارا جو آج ہم جو انسیدنٹس دسکس کریں گے وہ ہس جرنی تھرو trackless road for about 10 miles outside the town the road continued then it stopped the route lay across an apparently trackless desert no one nonetheless the driver named and out picked his way with uncanny skill uncanny mean unusual extra orderly uncanny mean غیر معمولی it was difficult traveling at times the sand became too soft to bear the weight of the heavy truck جب اس نے truck کو move کرنا شروع کیا تو جس sand تھی جو رید تھی وہ اتنی زیادہ سوفت تھی کہ وہ اس کا ویٹ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی it was the necessity to stop at once if the wheels had been allowed to spin they would have dug themselves deeper برداشت اس کے اوپر وہ truck کو move کرتے آگے پھر اس کو اٹھاتے اس چیز کو پھر آگے place کر دیتے اس طرح انہوں نے truck کو move کر دے رہے when it reached harder ground the strips were collected up and dragged forward to the waiting truck christopher performed useful service in helping the greaser with his arduous operation arduous mitlap industry hard working operation com the driver added to the discomfort of the journey by relating details of recent case in which three english people had attempted to cross a part of desert in car with only one day's water supply تو اب وہ truck میں move کر رہے ہیں تو truck driver نے اس کی جو discomfort تھی اس کی بے سکونی میں مزید اضافہ کر دیا three english men who attempt to cross the sahara ایک incident بتایا اس نے واقعہ ان کو تفصیلات بتائیں details بتائیں ان تین english men کی جنہوں نے sahara کو عبور کرنے کی کوشش کی تھی جب ان کے پاس ایک دن کا بانی موجود تھا دیر کار ہیڈ بکم سٹک ان سین ڈیون ڈیون کا مطلب تیلا ریف کے ٹیلے میں ان کی کار پھنس گئی اور ثری دی دی دیر باڈی 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 لائک لیوز ان کی جو باڈی ملی تھی وہ پتوں کی طرح سوکی ہوئی تھی شدید جو ان کو پیاس لگی تو انہوں نے ریڈی اٹر کا پانی پی لیا اور ایک ایک بندے نے اس کو پینے کی کوشش کی ہائنٹ اوٹ ہائنٹ باڈی سرچ پارٹی اور ہائنٹ سپرد ہائنٹ آؤٹ ہائنٹ آؤٹ جو درائی ورد سٹرک کا اس پارٹی میں شامل تھا جو لوگوں نے سرچ اپریشن کیا تو ان لوگوں کو ڈھونٹنے کے لیے یعنی کہ تری انگلش من کو سٹوری کیم ویولی دی کریسٹفر مائند آن دی سیکن مارنگ گریزر اناؤنس کہ بکر کی کھال کے دو ان کے پاس پانی کے بیگ سٹرک اگر سارا کچھ ختم ہو جائے تو ان کا سفر ہے وہ خوشگوار نہیں رہے گا کریسٹفر کے پاس جو مائپ تھا وہاں پہ آؤٹ پوسٹ آؤٹ پوسٹ ایسی فوجی چوکے کو کہتے ہیں جو کے آبادی سے دور ہو تو اس کو ملا کہ وہاں پہ پانی کی سپلائی ہے بائی ڈان دی ہیڈ گون فیفٹی مائلز ان ڈگ آؤٹ آف فائی مور سینڈ ویست ویست پر بی آؤٹ دz بی آؤٹ سینڈ پی و اور جو زمین تھی جو رہتی وہ بہت زیادہ قم تھی تو اس کو ایسے لگا جیسے اس نے کوئلوں پہ چلانگ لگائی ہو مینویل اس تھرسٹ گریو فیرسر ایوریتنگ ووس ڈیڈ اینڈ ڈرائی اینڈ ہوت مائی مائیڈ ووس فوگی آئی ووس ان فائر دا انسائیڈ اف مائی ہیڈ فیلٹ ڈرائیڈ اپ یہ الفاظ ہیں اس کی روبرٹ کرسٹو فر کے and my lungs hurt from the hot air there were times when I tried to make myself faint but my head was pounding with such pain that it kept me conscious conscious کہتا اس نے میں نے اپنے آپ کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی لیکن میں اس کے باوجود ہوش میں رہا شرید کرمی کی وجہ سے میں ہوش میں the outpost was discovered at last and it contained a well full of cool water اب وہ outpost پہ پہنچ گیا جہاں پہ ان کو ایک well میا جہاں پہ پانی جو تھا وہ اچھا خاصا تھنڈا تھا they drank until they could drink no more ان اس حد تک پانی پیا کہ اس سے زیادہ وہ پانی نہیں پی سکتے تھے they certainly needed it the heat was incredible incredible کا مطلب unbelievable and the shade of the mud house the temperature reached one thirty phone height one thirty phone height the shade میں جو temperature تھا وہ one thirty phone height تھا ہم نے clearing in the sky میں پڑا تھا جتنا temperature جو ہے وہ record کی جاتا ہے اس سے وو 30 ڈگیز زیادہ تھا نیکسٹ جو جو سیٹی کی طرف وہ موو کرتے ہیں اس کا نام ہے الگولیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگولیا کس طرح کا سیٹی تھا تو رسکرپشن آف الگولیا میں دیکھتے ہیں کیا ہے الگولیا 100 مائل زون وہ ایک سو مائل جو تھا وہ نوٹ کلومیٹر ایک سو میل جو تھا وہ بغیر کسی مسئیبت کے آگے پہنچ گیا it was fascinating little town جو الگولیا تھا وہ انتہائی پرکشش سہرنگیز قسم کا ایک ڈان تھا actually it was a true oasis یہ ایک نخلستان تھا with so much water available that they hardly scarcely knew what to do with it every day of the week that he was that Christopher spent hours bathing in a little pool half a kilometer from the center of the town shaded by the palm trees and fruit trees are lying on the cool grass besides the pool watching the birds feasting on the dates what a contrast from the desert all around it یہ انتہائی خوبصورت تھا اس کے آس پاس جو ہاف کلومیٹر دور تک کچھ پولز تھے کچھ پاؤنڈ سے جہاں پہ Christopher جاکے گھنٹوں تک نہاتا تھا The next is our journey from Algolia to Insula Christopher کی جو آگے journey ہے Algolia جو oasis انتہائی خوبصورت سیٹی تھا چھوٹا سا ٹاؤن تھا وہاں سے آگے جو اس کی journey ہے وہ Algolia سے Insula کی طرف ہے Insula ایک اور شہر ہے وہاں کی طرف دیکھتے ہیں کیا The journey from Algolia to Insula was not without excitement it was made in the heavy truck carrying 10 tons of ammunition ammunition means weapons gunpowder ammunition means بارود اسلا weapons gunpowder driven by a particularly able and experienced driver named Behemd وہ driver کا naam جو تھا وہ بہم تھا وہ experienced driver تھا his genius of finding his way across the apparently trackless desert was a source of constant amazement to the Christopher اس کی جو صلاحیت تھی اس کی genius تھی کہ وہ trackless desert میں بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا تھا تو یہ بہتی amazing بات تھی Christopher کے لیے During the next day Christopher suffered one of his first experiences of life let's see what for those worst experiences behaved assured him that it would be good thing to mix a little wine with water اس نے کہا کہ wine شراب اس کو پانی میں ملا رہے Christopher was doubtful but he risked اس کو doubt ہوا لیکن اس نے پھر بھی خطرہ مول لے لیا the desert was disaster during the heat of the day there was lying the shade of the truck the two arabians asleep wanting something from driver's cabin he got up to get it as he was climbing up he was suddenly overcome by a strange sickness he had to start to pound and he himself shivering violently violently علیو شدت کے ساتھ he knew he was going to collapse اس کو لگا کہ وہ اب فینٹ ہو جائے گا بے ہو جائے consciousness چلی جائی so he made a desperate effort to avoid the blazing scent جھل ساتھی ہوئی اس سے بچنے کی جھل ساتھی ہوئی عریض سے بچنے کی اس نے کوشش کی his fall as blacked out fortunately woke to the other two and they dragged him completely into the shade جو اس کے دوسرے ساتھی تھے اس کو ساہ میں کھینج کر لے گئے گھنٹے تک وہ بول نہیں سکا اس کے بخار کو کام کرنے کے لیے انہوں نے پانی میں گلا کیا اور مساج کیا سو بخار سے بچ سکے جب اس کو ہوش آیا گئے ہم اس مچ واتر اس کو درنک انہوں نے اس کو اتنا پانی دیا جتنا وہ پی سکتا تھا اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ انسلا کی طرف جا رہے تھے تو let's discuss the description of انسلا انسلا کس طرح کا بچ انسلا differs from alcoolia the later town کا بات میں ذکر کیا گئے انسلا کا with its shady swimming pools and luxuriant trees and plants has tramped over the bareness of the desert tramped فتح پالی نا ترمف فتح پالی بار ness ویرانہ پان of the desert انسلا is fighting battle for survival survival مطلب بچ جانا بقاء کی جنگ لڑنا and perhaps losing the contest contest مطلب competition مقابلہ the sand is constantly encroaching on the town encroached کا مطلب کب سا جمانہ کسی جس کے اوپر چڑھتے جانا parts of the town are being swallowed by the desert alkoholia جو تھا وہ ایک oasis تھا یہ پہ جو نگلے جا رہی ہے یہ بڑی حوریبل چیز تھی بڑی ٹیریبل چیز تھی ایسے حال کو دیکھنا لگوں بہت کوشش کی لیکن جو اپنے شکنجے میں پھنستا جا رہا تھا پام ٹیریز once lifted their branches high above the dunes are now like bushes and some of them are completely covered جو پام ٹیز تھے یا روچے کے درخت تھے کبھی ایسے ہوئے کو ٹیلوں سے بڑھ گا لیکن وہ bushes چیز کی طرح نظر آ رہے تھے بہت سار لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنا پڑے سٹرم فینس دو لیٹل ایف اینی گوڈ طفان روکنے والی باڑوں کا اگر کچھ فائدہ تھا بھی تو وہ بہت تھوڑا تھا اٹریک واس لیوی شوٹ لی اپ بگ ڈرٹی کلمسی لکنگ ہائل ٹرک اب انسلا سے آگے جو ایون گیرٹ یا ٹرم راست جائے گا تو اس کے لیے ٹرک جا رہا ہے جو کہ بہت بے ڈھنکا سا بات سور سا ٹرک تھا ریلکٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے متعامل ہونا متضبب ہونا مطلب آپ کسی چیز کے اگری نہیں تو اب جو ڈرائیور تھا اس کا راضی نہیں تھا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے رہے رہا ہے وجہ یہ اس پاتھ انکشاف ہوا کہ وہ اس کو ایک فرنس میں سمجھ رہے تھے جن سے وہ نفرت کرتے تھے اور دیس لائک در فرنس ان دی فاؤ کہ آمیرکن آمیرکن بکیم فرنس ایج کو پتا چلا کہ یہ ایک امریکن بند ہے تو وہ فوراں اس کے ساتھ دوستانہ ہو گئی. It was unbearably stiff in the driver's cabin. Driver's cabin تھا وہ نقابل برداشت تک گھٹن تھی اس میں. Christopher was completely overcome at point one point and when a midday stop was made at little mud building outpost he staggered inside. The astonishment of the French officer caught it there and lay down on the floor to be ill. Fortunately he had recovered by evening and was able to continue the truck journey. Terminrast was the lead and last. To insula سے آگے جو city ہے وہ ہے Terminrast. سو نیکسٹ جو انسیڈنٹس ہیں اس چپٹر میں ڈسکس کی گئے ہیں وہ Terminrast ہے ابن گیرٹ ہے پروفیسر ایک فرنج پروفیسر ہے اس نے اپنے سٹوڈنٹ کو از اگائیڈ اس کے ساتھ بھیجا تھا یہ تمام کے تمام جو انسیڈنٹس ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ